اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی تمام اچھی خواہشات پوری ہوں ظہور کس پہ ہوا آپ کی اچھی خواہشات پہ لیکن جانتے ہیں واشنٹن ڈی سی کا تعلق ہے تو وہاں پر نیک خواہشات یا اچھی خواہشات کا نام و نشان نظر نہیں آتا آپ یقینا نیوز پیپر میں ہیڈلائن دیکھ رہے ہوں گے نیوز سٹوریز واش کر رہے ہوں گے ٹیلیویجن پہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے ایک مہازار آئی ہے جس مہازار آئی ہے کی وجہ سے پورا کنٹری جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور آپ کا معلوم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے شٹ ڈاؤن ہے ٹیکنیکلی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کامپرومائزز نہیں ہوتے تو پھر بہت سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیں گے اور بہت سی آپ کی ایمیلز آئی ہیں جس میں یہ سوال کیا گیا بلکہ ایک بڑی دلچسپ ایمیل ہے جس میں ان صاحب نے کہا کہ جی میں یہ جو گورنمنٹ کی شٹ ڈاؤن کا عمل ہے اس کو میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں خاصی کیوراسٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نیچولائزیشن کا انٹریویو آنے والا ہے بتا رہے ہیں کہ میرا نیکس منت انٹریویو ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بڑے انتظار کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹھ سال کے انتظار کے بعد میرا انٹریویو آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پریزیڈنٹ فنڈنگ نہیں کرتا اور گورنمنٹ جو ہے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور امیگریشن سرویس شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر میرا کیا ہوگا والا دیکھیں آپ کے لیے کوئی اتنی بوری خبر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک میٹنگ ہوگی اور آج بھی ایک میٹنگ تھی وائٹ ہاؤس میں اور کل بھی ایک میٹنگ ہے اور اس کے بعد پھر دو بل کانگریس میں جو ہے وہ پیش کیے گئے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کا خرشہ جو ہے وہ چلتا رہے اور جہاں تک امیگریشن کا تعلق ہے ڈی ایچ ایس کا تعلق ہے ڈی مارک پرنٹ آف ہوم ہے سیکیورٹی کا اس کی فنڈنگ جو ہے کم از کم فیبروری کے اند تک جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا انٹرویو انیس صاحب کا نام ہے کہ آپ کا انٹرویو جو ہے متاثر ہوگا لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سٹیل میٹ پیدا ہوا ہے واشنگٹن میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور پریزیڈنٹ جو ہے ایک ہی بات پر اڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب جو میں نے وال بنانی تھی جو الیکشن کے دوران میں نے جس کا جس کا ذکر کیا تھا وہ دیوار جو ہے لازمی طور پر بننے چاہیے اور اس کے لیے مجھے جو ہے وہ فائیو بلین ڈالر کی ضرورت ہے اب اس کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ کے جو سیاسی بنیاد پر اس مسئلے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جناب یہ جو وال بنانے کا تصور ہے یہ بزادہ خود ایک برا تصور ہے اس لیے کہ آج کی ٹکنالوجی میں بہت سے طریقہ کار ایسے موجود ہے کہ جن طریقہ کار کو استعمال کرنے سے آپ اپنے بورڈرز کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیرویلنس کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے جانب سے یہ آفر کی گئی کہ جناب فائیو بلین ڈالر جو ہے وہ ویسٹ آف منی ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کی پیسہ جو ہے وضائع کیا جائے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو اپروکسیمیٹلی ون پوائنٹ فائیو بلین ڈالر دے دیتے ہیں اور ون پوائنٹ تھری یا ون پوائنٹ فائیو بلین جو ہے تقریباً اس مد میں اور اسے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ سیرویلنس بنائیے آپ فینسنگ کیجئے ایک دیوار جو پریزیڈنٹ ٹرم ہم ہمیشہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت دیوار ہوگی بڑی اونچی دیوار ہوگی انہوں نے کہا اس کی خوبصورتی اور اونچی کی ضرورت نہیں یہ ایک فینس کی ضرورت ہے اور وہ فینسنگ جو ہے وہ تھوڑا سا اب ٹکڑا رہ گیا ہے بہت تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ بہت بڑی لمبی چھوڑی فینسنگ اوری ہو چکی ہے اور یہ معاملہ جو ہے ون پوائنٹ تھری بلین ڈالر اس کی جھولی میں جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اگر ون پوائنٹ تھری بلین ڈالر اس کو مل جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جو گاڑی ہے وہ آگے چلنی چاہیے لیکن وہ شک جو ہے اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کا معلوم ہے کہ کوئی بھی اچھی خبر واشنٹن ڈی سی وہ خاص طور پر وائٹ ہاؤس سے نہیں آتی فائرنگ یا کسی کو نکالا جا رہا ہے ہائرنگ کا تو آپ کا معلوم ہے کہ کیا طریقہ کار ہے لیکن یہ پریزننٹ جو تھا ٹرین تھا جب اس کا ٹی وی شو ہوتا تھا اس وقت بھی فائرنگ ہی ہوتی تھی اور لوگوں کو فائر کیا جا رہا ہے اچھے لوگوں کو فائر کیا جا رہا ہے اور اپنی مرضی سے اپنی ہٹ درمی سے بغیر سوچ سمجھ کے اپنی زد کی مطابق جو ہے یہ ڈسین کی جا رہے ہیں جو اس ملک کے لیے انتہائی قطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ تو ایک الائدہ انگل تھا لیکن میں امیگیشن کے حوالے سے بات کرنا جا رہا تھا وہ یہ کہ اگر گورنمنٹ جو ہے جس طرح سے یہ معاملہ شٹنگ ڈاؤن کا جاری ہے اس سے امیگیشن سرویس جو ہے فیلال طور پر متاثر نہیں ہوگی اگر آپ کے انٹرویو آنے والے ہیں یا آپ نے اپلیکیشن پروسس کے لیے داخل کر رکھی ہے تو ان کی پروسس جو ہے جاری ہوگی تو اس میں کوئی ہمیں خطرے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین آپ کی ٹیلیفون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ ہولڈ پہ ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کی کال لے لیتے ہیں کچھ اور امپورٹنٹ نیوز آئیٹمز ہیں جن پہ میں آپ سے بات کروں گا آپ کا معلوم ہے کہ یہ لائیو پروگرام ہے اور اس لائیو پروگرام میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلیفون کالز کا جواب دیا جا سکے اور ہمارے پروگرام نہ صرف امیگیشن لوگ کے بارے میں ہے بلکہ امیگیشن سے ہٹ کے جو آپ کے اہم سوالات ہوتے ہیں قانون اور نصاب کے جن سے تعلق ہوتا ہے اس کو بھی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کبر کیا جا سکے ہمارے نیکس کالر فرمائیے آپ کا سوال جی والیکم سلام فرمائیے میرے بیٹی نے اپلائی گیا تھا اپنے اس کے لئے میاں کے لئے پاکستان تو اس طرح ہوا ہے کہ اس نے کچھ وہ بندہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مطلب ہم اس کے میں اس کو اگرد کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کھا رہا ہے سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ پیٹیشن کس سٹیج پہ ہے کہاں تک یہ معاملہ آگے بڑھا ہے پیٹیشن جو ہے ابھی یہ تریقے اس کو کوئی تقریباً چودہ ماہ ہو چلے ہیں اس کا فروری میں جو نے دیکھا فروری میں میرا حال اس کا ہونے والا ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ڈاٹر ہیں انہوں نے ان این وی سی کا پراؤسس وغیرہ کمپلیٹ کیا ان کے لئے ہلو اگر تو ایک پیٹیشن ہی فائل کی تھی نا اگر تو اگر ای ون تھرٹی پیٹیشن فائل کی ہے تو پھر آپ کی ڈاٹر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے طور پر ایک لیٹر لکھی ہے اور سرٹیفائیڈ میل سے بھیجوائیے ان کو یو ایس ای آئی ایس والوں کو اور اس لیٹر میں وہ کہیں گی کہ میں اپنی پیٹیشن جو ہے وہ ویڈراؤ کرنا چاہ رہی ہوں اور اس کے بعد لیٹس ہے کہ کسی وجہ سے وہ پیٹیشن آرڈی اپروو ہو چکی ہے تو پھر سیکنڈ سٹیپ ان کا یہ ہوگا کہ جو ہی انہیں ان بی سی کی طرح سے لیٹر آتا ہے انہیں بھی انفارم کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنی پیٹیشن جو ہے ویڈراؤ کرنا چاہ رہی ہوں اور اگر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے تو پھر ایمبیسی کو فوری طور پر کونٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ پروسس جو ہے وہ روکا جا سکے اور اس کے بعد اگر وہ دوبارہ جب کرنا چاہے دیکھیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے اس سٹیج پہ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ کنسیلیشن کی کوئی صورت بن سکتی ہے کوئی مسالحت ہو سکتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہی ٹائم ہے اس پہ ہی مسالحت پہ کوشش کیجئے کیونکہ اس کے بعد اگر آپ پیٹیشن وغیرہ ویڈراؤ کر لیں گے تو معاملہ اس یقین کامپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے لیکن امیگیشن کے اعتبار سے اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر یہ ویڈراؤ کرنے کے بعد نئی پیٹیشن بھی فائل کرنا چاہیے ہیں تو یقین ان کر پائیں گے تو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر قسم کے معاملات ہماری کمیونٹی میں آتے رہتے ہیں اور دعا یہی ہوتی ہے کہ سب کے مسائل حل ہوں اور خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے بڑا سنسٹیو ہو جاتا ہے اور پیرنٹس سمیچا چاہتے ہیں کہ ان کی بچے جو ہیں وہ مکمل طور پہ پروٹیکٹڈ رہے ہیں ان پہ کسی قسم کے لیے ان کے لیے پروبلمز نہ ہو اور اس کے لیے عموماً خاص طور پہ جو رشتے کیے جاتے ہیں میں ایک لیگل پوائنٹ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک سوچیولوجس کے طور پہ یا سائیکالوجس کے طور پہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا لیگل پوائنٹ آف ویو سے جس وقت ایک دفعہ پیٹیشن فائل کر دی جاتی ہے پیٹیشن اپروو ہو جاتی ہے اور دوسری پارٹی کو گرین کارڈ مل جاتا ہے تو پھر انفورچنیٹلی گرین کارڈ ملنے کے بعد اس گرین کارڈ کو واپس لینا جو ہے وہ آلموسٹ ایمپوسیبل ہوتا ہے جی ہمارے نیکس کالر ویلکم تو دو شوہ فرمائی آپ کے سوال ہلو جی والیکم سلام فرمائی میرے یہ پیٹیشن ہے کہ میرے ہزبن کی پیٹیشن میں نے فائل کیا ہے اور 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 اس 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 لئے ان کے لئے من طور پر اپلوڈ کیا کے لئے پر اپلوڈ کیا تو وہ بول رہا ہے کہ کہتا ہے وہ پر اپلوڈ کیا کہ وہ پر اپلوڈ کیا پر اس کو پرشتانی پاسپورد ہے اور مجھے لائی کنٹ ہی ہے کہ اس کو کیس طریقے سا میں وہاں پر پیش کروں کہ وہ کو بلکل صحیح طریقے اگر پیپر جس وقت اپلوڈ کی ہے جا رہے ہیں آپ جو پرابلم ڈسکرائب کر رہی ہیں اس کا حل یقیناً وہ آپ کو بتا سکیں گے لیکن اس کا آپ نے UCIS کے پاس نہیں جانا آپ نے اپنے NBC کے پاس جانا اور ان کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ پرابلم ہے تاکہ آپ کا وہ مسئلہ حل کر سکے کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ اپلوڈنگ میں ایشیوز آ جاتے ہیں لیکن اس کا حل جو ہے آپ کو یقیناً مل جانا چاہیے جی والکم تو دو شو فرمائیے آپ کا سوال ہلو ہمارے نیکس کالر جی میرا خیال ہے آپ کی آپ کے کال جو ہے وہ دروپ ہو گئی دوبارہ کوشش کر لیجئے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ میکسیمم نمبر میں ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے کئی دفعہ آپ کی اتنی کالز آنا شروع جاتی ہیں کہ میں ای میلز کا جواب نہیں دے پاتا اور کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں جنہیں میں کور کرنا چاہتا ہوں لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری پریفرنس جو ہے وہ ٹیلی فون کالز پہ ہے کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے کافی انتظار کرتے ہیں اور ہمارا ہر رفتے آپ سے رجوع ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے تو میں اسے میکسیمائز کرنا چاہ رہا ہوں ایکسپیرینس کو تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ یقیناً مجھے کال کر سکتے ہیں تو ناظرین جو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے واشنٹن ڈی سی کے حوالے سے اور وائٹ ہاؤس کے حوالے سے تو ان لوگوں کا یہ خرچہ کہ جن کے کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں یا جنہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ سمیٹ کر دی ہیں یا ان کے انٹریویو آنے والے ہیں چاہے وہ گرین کارڈ کا انٹریویو ہے یا نیچرلائزیشن کا سیڈنزشپ کا انٹریویو ہے تو اس میں ابھی تو کوئی ایسے آثار نہیں ہیں کہ جس میں مزید جو ہے وہ ڈیلے کا سامنا دیکھنے کو ہمیں ملے لیکن یہ جگہ درست ہے اپنی جگہ پہ یہ بات کہ اس وقت جو ہے وہ خاصہ لمبا لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی اپلیکیشن جو ہے پروسس نہیں ہو رہی مثال کے طور پر بہت سی ایمیلز آپ کے آتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے گرین کارڈ کے لیے اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں لیٹس اے کہ اگر کوئی امریکن سیٹیزن ہے اور ان کے ہزبنڈ یا وائف یہاں پہ ویزیٹری ویزے پہ آئے تھے یہاں پہ آکے انہوں نے میریج کی ہے اپلیکیشن جو ہے وہ فائل ہوئی ہوئی ہے تو لوگ وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ہوتا تھا اس ایڈمنسٹریشن سے پہلے کہ عمومن کیسز جو ہے وہ آٹھ نو مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتے تھے تو جب لوگ اپنے پروسیوں سے یا اپنے فرنڈ سے پوچھتے ہیں کہ میرا کیس تو جو ہے وہ سکس منت میں کمپلیٹ ہو چکا تھا تو یقینہ لوگ جو ہے پھر وہ پریشانی انہیں لاک ہو جاتی ہے کہ ہمارا کیس سال سے زیادہ پینڈنگ ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے تو ایجسمنٹ اف سٹیڈرز کی کیسز جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ لگ رہے ہیں کچھ یوریڈکشن میں جو ہے ایٹین منتس لگ رہے ہیں اسی طرح سے سٹیڈیزنشپ کی اپلیکیشن بھی خاصی ڈیلے کا سامنا کر رہی ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ پہ ایٹین منتس اور کئی جگہ دو سال لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے آپ کی کچھ ای میلز بھی ہیں میرا خیالہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ای میلز کا جواب دیا جا سکے اور اس دوران میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ یقینہ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چھوٹی سی بریک کا وقت ہے اس بریک میں آپ کے پاس اپرشنیٹی ہے کہ اپنے سوال جو ہے وہ تیار کر لیجئے جو ہی میں بریک سے واپس آؤں گا آپ کے سوالات سے ہی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے